آرٹیکل باسٹ کے تحت عمران خان کی نہلی کی درخواست پر سماعت کرنے والا بینچ تبدیل ہو گیا اسلامباد ہائی کورٹ کے جسس شوکت عزیز صدیقی کو بینچ سے الگ کر دیا گیا یکم اگست کو کیس کی سماعت کے لیے اسلامباد ہائی کورٹ کا نیا دو رکری بینچ تشکیل دیا گیا جسس آمیر فاروق کی سربراہی میں جسس میاں گل حسن اور اورنگزے پر مشتمل بینچ سماعت کرے گا اس سے پہلے جسس شوکت عزیز اور جسس آمیر فاروق کیس کی سماعت کر رہے تھے عدالت نے پاکستان جسس کو ڈیموکریٹک پارٹی کی درخواست پر عمران خان سے جواب ترپ کر رکھا ہے عمران خان نے اپنی بیٹی سے متعلق جھوٹ بولا صادق اور امین نہیں رہے درخواست گزار کا یہ موقع فیاد عدالت جھوٹ بولنے پر عمران خان کو آئین کے آرٹیکل باسٹ کے تحت نااہل قرار دیتی ہے مارشات ہمارے نمائندہ امرین موجود ہیں جی بلکل عمران خان کے حوالے سے جنائلی کی درخواستی اس پر بینج تشکیل دیا گیا ہے آئین کے آرٹیکل باسٹ کے تحت عمران خان کی نااہلی کی درخواست پر سماعت کرنے والا یہ بینج ہے جس کو تبدیل کیا گیا ہے اسلامباد ہائی کورٹ کے جسس شوکت عزیز سبیقی کو بینج پر الگ کر دیا گیا ہے جبکہ یکم اگرس کو کیس کی سماعت کے لیے نیا دو رکریب تشکیل دیا گیا ہے جس کی سماعت جس کے زامر پارو کی سربراہی میں جس جس نیا گل حسن اورن ویکس پر مشتمل بینج کرے گا جبکہ اس پہ پہلے جسی شوکت عزیز کی لیے آپ ہمیں اپ ڈیج کر رہی تھی